اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہوسٹ اور دوست محمد سنا آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے جس پودے کے اوپر ٹماتر بن رہے ہیں اس کی کیا وجہ اور جس پودے کے اوپر ٹماتر نہیں بن رہے اس کی کیا وجہ اس سے پہلے میں آپ کو نہ کچھ چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ وہ چیزیں دیکھ کے سمجھ سکیں اس کے پچھے ریزن سمجھ سکیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹماتر جتنے بھی پودے لگائے ہوئے ایک ٹائم پہ لگائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گملا بڑا ہے اس کے اوپر ایک بھی ٹماتر نہیں ہے اس سے پہلے بھی فلاورنگ ہوئی تھی اب بھی فلاورنگ ہو رہی ہے مگر ٹماتر نہیں بنا اس کے ساتھ ہی دوسرا گملا یہ دیکھے گا گملا بھی کافی بڑا ہے اور میں سائیڈ پہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ پودا دیکھیں کتنا بڑا پودا ہے فلاورنگ ہو رہی ہے پودے کی ہائیڈ بھی بڑی ہے پتے بھی سائی ہیں ٹہنیاں تنے بھی نگر رہے ہیں ٹماتر نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ہی یہ دیکھے گا یہ وعلا گملا وہی ہے سیم ہے اوپر دیکھیں ٹماتر لگے ہوئے ہیں پیچھے دیکھیں ٹماتر بننا شروع ہو گئے ہیں ٹماتر کچھ بن بھی رہے ہیں اور کچھ ٹماتر تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اور دوسرا دیکھا تا ہوں یہ گملا دیکھیں گملا وہی ہے پود کا سائز وہی ہے اس کے ساتھ دیکھیں سب سے بڑا گملہ ہے دو پودے لگائے ہوئے ہیں مگر کیا ہے ٹماتر نہیں بنا پھر اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے یہ والا نیچے پوٹ ہے یہ دیکھے گا یہ گملہ چھوٹا ہے پوٹ چھوٹا سے ہے مگر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماتر ہی ٹماتر ہے یہ دیکھیں ٹماتر بن رہے ہیں یہاں پر دیکھے گا ٹماتر بن رہے ہیں پوٹ چھوٹا ہے پھر اس کے ساتھ یہ دیکھے گا فروٹ والی ٹوکری کے اندر دو یہ دیکھ سکتے ہیں پودے لگائے ہیں اوپر دیکھ لیں ٹماٹر بنے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھے گا اس پودے کے اوپر دو ٹماٹر ہیں اس پودے کے اوپر ساتھ سے آٹھ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھے گا اس پودے میں پھر اس کے ساتھ ہی جو پودہ ہے اس کے اوپر بھی ٹماٹر بن چکے ہیں اور اوپر چھوٹے چھوٹے ٹماٹر ساتھ سے آٹھ ٹماٹر بن رہے ہیں یہ ٹماٹر دکھانے کا یہ پودے گملے دکھانے کا مقصد کیا ہے مٹی ایک جیسے ہی ہے گملے ایک جیسے ہیں فرٹیلائز ایک طریقے سے کیا ہے پانی ایک ٹائم پر دے رہے ہیں سب کو ٹنل کے اندر رکھا ہوا تھا آخر ایسا کیا ہوا ہے کچھ پودوں کے اوپر ٹماتر بر رہے ہیں کچھ کے اوپر ٹماتر کا نامون شان نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے جن پودوں کے اوپر ٹماتر نکلے ہوئے ان کی کٹن برڈ سے پولینیشن کی تھی وہ بھی پولینیشن کیسے کی تھی کٹن برڈ کے ساتھ روئی کے ساتھ یعنی کہ ایک پھول سے ایک پھول کا برادہ نکال کے دوسرے پھول میں منتقل کیا تھا اور جن پودوں کے اوپر میں نے پولینیشن نہیں کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی ٹماتر موٹر کا نامون شان نہیں ہے بہت بڑے بڑے پودے ہیں لش گرین ہیں پتے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پتے ہیں اور پودے کی ہائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں مٹی بھی فیٹیلائز ہے سب کچھ ہے پودے نے فروٹنگ نہیں اٹھائی اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے پودے کے اوپر نکلنے والے پھولوں کی پولینیشن نہیں ہوئی اگر آپ نے اپنے پودوں کی پولینیشن نہیں کی پولینیشن کرنا نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے یہ تھامنیل دیکھ رہے ہیں یہ تھامنیل آپ کو اینڈ سکرین پر بھی شو ہوگا اس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی ڈال دوں گا ویٹ نہیں کرنا آپ نے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ فلاورنگ شروع ہوگی ہے اس طرح کارٹن برڈ کے ساتھ آپ نے پھولوں کی پولینیشن کرنی ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھول پھل میں منتقل بھی ہوں گے یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ دینا اس لیے ضروری تھی کہ میں نے آج تقریباً دو ماہ کے بعد یہ ٹننل کھول ہے دیکھیں جن پودوں کی پولینیشن کی گئی تھی ان کے اوپر فلاورنگ بھی ہے فروٹنگ بھی ہے جن کی پولینیشن نہیں کی ان کے اوپر نہ فلاورنگ ہے نہ فروٹنگ ہے فلاور ہیں لیکن فروٹ میں منتقل نہیں ہو رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویٹ نہیں کرنا اگر آپ کے پودے کے اوپر پھول نکل آئے ہیں آپ نے فورن پولینیشن کر لینا ہے پولینیشن کرنے کا طریقہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں ویڈیو میں دی گئی اپ ڈیٹ اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کرنا مت بولیے گا اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ٹپس ملتی رہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ